بشر حافی ایک بہت بڑے شرابی تھے اور زندگی شراب کے نشے میں دھت گزر دی تھے ایک دن گلی سے گزر رہے تھے کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا اس پہ رم کا نام لکھا تھا یار بندہ گناہگار ہو بے ادب نہ ہو گناہگار ہو بے ادب نہ ہو تو کاغذ کے ٹکڑے پہ رم کا نام لکھا تھا اس کو اٹھایا چومہ صاف کیا خوشمو لگائی اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا کہ یہ میرے رب کا نام ہے اور شرابی نے پھر میں خانے میں چلے گئے وقت کے ولی کو الہام ہوا جا ڈھونڈ بشر کو اور میرا سلام دے اور اسے کہہ کے تیرے رب نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے نکلا پوچھا بشر کون ہے وہ نے کہا وہ تو بہت بڑا شرابی ہے اللہ اکبر گھر پوچھا کہا وہ شراب خانے میں شراب خانے میں پیشے چلے گئے وقت کا ولی اللہ شراب خانے کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے اندر سے آواز آئی کون نام بتایا کہا میں بشر کو ملنا چاہتا ہوں کہا وہ تو نشے میں دھت پڑا ہے ساکی اے میخانہ نے کہا کہ وہ تو نشے میں دھت پڑا ہے کہا اسے ملنے آیا تو اس نے جا کے کہا یہ بہت تیرا کوئی مہمان ہے تو بشر نشے میں ہی ڈھولتا ہوا ننگے پاؤں دروازے پہ آیا اللہ کا ولی کھڑا تھا کہا کہ تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے تو نے اس کے نام کی قدر کی تھی اور اس نے تیرے سارے گناہ معاف کر دی بشر حافی ننگے پاؤں تھے اس وقت نشے میں تھے نشہ شراب کا تھا لیکن رب کا سلام آیا تو یہ نشہ اس سے بھی اوپر تھا جھوم اٹھے اور کہا کہ میں اب رب کا سلام آیا ہے تو اب میں ننگے پاؤں تھا اب ساری زندگی میں جوتا نہیں پہنے ہوا عربی میں حافی ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں تو بشر حافی کو بشر حافی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ساری زندگی پھر برہنا پا رہے ہیں انہوں نے کبھی بھی جوتا نہیں پہنا تھا زندگی بدل گئی لیکن پاؤں میں جوتے نہیں پہنتے تھے کہ میرے رب کا سندیسہ جب میرے نام آیا تھا میری جب تقدیر بدلی تھی میرے رب نے جب مجھے محبت نامہ بھیجا تھا مجھے سلام بھیجا تھا پیغام بھیجا تھا تو میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا تو بشر حافی جوتا نہیں پہنتے تھے تو رب نے کرب یہ کیا کہ بشر حافی نے گھر سے بسجد میں جانے کے لیے جو راستہ اختیار کرنا ہوتا تھا اس راستے پر جانور گوبر نہیں کیا کرتے تھے جانور نیت نہیں کیا کرتے تھے یہ بشر حافی کی گزرگاہ ہے ایک دن ایک شخص آیا تو جس راستے سے بشر حافی گزرتے تھے تو وہاں کسی جانور کا گوبر پڑا ہوا تھا اس نے بلند آواز سے کہا ایوہ ناس لوگوں سن لو بشر حافی انتقال کر گئے لوگوں نے کہا تمہیں کس نے بتایا ہے کہا یہ گوبر پڑا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ آج بشر حافی اس گلی سے نہیں گزریں گے تو جب پتا کیا گیا تو عزت بشر حافی کا واقعہ انتقال ہو گیا کوئی سچی توبہ کرے تو سئی کوئی اس کی دہلیس تو آئے تو سئی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں کوئی جھولی تو پھیلائے وہ تو قریب ہے اس کی تو رحمتیں آواز دے رہی ہیں یا ایوہ الانسان ما غرق برب کل قریب اوہ بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا قریب ہے